اس وقت جو اس خاص بات جنسا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ بگ بینگ تھیوری ہے ایک وقت میں گھماکہ ہوا ہے بہت بڑا بگ بینگ وہ بگ بینگ تھیوری جو ہے وہ اس درجے مقبول ہو چکی ہے کہ اب کوئی اور نظریات طبیعات کے میدان میں اب کھڑا نہیں رہا ہے سب کے سبب ختم ہو چکے ہیں وہ گویا کہ چاہے اسے تھیوری کہا جائے لیکن بعض تھیوریز ایسی ہیں کہ جو اسٹیبلش فیکس کے درجے تک پہن جاتی ہیں ان پر یقین اتنا ہوتا ہے جیسے کہ یہ ثابت شدہ اور ویریفائیڈ فیکٹ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی ویریفیکیشنز جو ہیں اس سے جو نتائی نکلتے ہیں ان کو جس جس طریقے سے ویریفائیڈ کیا جا سکتا ہے سائنس کے میدان میں وہ ویریفیکیشن کی جا چکی ہے وہ بگ بینگ کے دھماکہ ہوا ہے کوئی اور عدم سے مجود عدم محض سے وجود ہوا ہے اور جو اس کی ابتدائی شکل تھی وہ اس کا ماس جو ہے زیرو تھا کوئی حجم نہیں تھا اس کا ماس وہ زیرو انرجی جو تھی وہ انفائنائٹ تیمپریچر انفائنائٹ بلینز اور بلینز اف ڈگریز تھی اس ور تیمپریچر لیکن ماس کوئی نہیں تھا انگارے کے اندر گرمی ہوتی ہے انگارہ نہیں تھا صرف حرارت تھی حرارت تھی اور انرجی پیک جسے کہا جائے انرجی تھی لیکن ماس زیرو اور یہ بات بلکل مطابقت رکھتی ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ وجود اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے یہ کن یہی وہ بگ بینگ ہے اور اس کن ہی کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے انرجی پیک جو ہے کر دی تھی وہی ہے اس کے بعد یہ پھر ایکسپینڈ کر رہی ہے مسلسل اور جیسے جیسے ایکسپینڈ کر رہی ہے تھنڈی ہوئی ہے چلاتے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس بگ بینگ کے نسٹ سیکنڈ کے بعد وہ اس کا ٹیمپریچر آدھا ہو گیا تھا وہ آدھا بھی اتنا تھا کہ آج جو سورج کا جو ٹیمپریچر ہے اس کے بالکل نیوکلیس کے اس کے بالکل اقدر جو ٹیمپریچر ہے اس سے بھی کئی ہزار گناہ زیادہ تھا وہ آدھا ٹیمپریچر بھی اتنی حرارت اتنی انرجی لیکن زیرو ماس اس لیے کہ مادہ تھا ہی نہیں ہے انرجی ہی انرجی تھی یہ انرجی ہے در حقیقت جو اللہ تعالیٰ کے اس عمر کن سے پیدا ہوئی اسی انرجی میں پھر وہ فوٹونز تھے اور ایسے باریک ذرات ون ملین 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 ایک ایک ملی میٹر کا آو ملین میں ایک کے ساتھ تیس زیرو اور لگائی ہے تو ایک ملی میٹر کا ایک بٹا ایک اور تیس زیرو لگا کر جو بھی تصور کو ذہن میں لاسکتے ہوں تو یہ تھا اس کے بعد جو نختری پارٹیکلز اس سے ظہور میں آئے ہیں ان کا حجم یہ تھا بارال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت قریب ہے اس کے قل اعوذ برب الفلق یہ فلق جو ہے پردہ عدم چاک ہوا ہے اور پردہ عدم چاک ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے یہ اللہ کا ایک حرف کن جو ہے اب اس میں آپ چاہیں تو اسے کہیں وہ ڈیوائن انرجی ہے انرجی کہاں سے آئی ہے آپ اگر کہتے ہیں کن اس میں آپ کی اپنی انرجی ہے جس نے کہ وہ شکل اختیار کی ہے اس حرف کن کی اس لیے کہ یہ انرجی کے بغیر تو نہیں ہے بارال یہ ذرا پھر تھوڑا سا دور چلا جائے گا معاملہ لیکن حرف کن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی انرجی وضیعت کر دی تھی جس کے بارے میں آج کی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا ماس زیرو تھا لیکن حرارت جو ہے وہ بلین بلین ڈگری سیٹی گریڈ وہاں سے اس کائنات کا آغاز ہوا ہے عالم دو ہے عالم امر عالم خلق عالم امر یہ باتیں بہت دفعہ میں نے بیان کیا لیکن آج اب اس کے حوالے سے پھر اجمالاً بیان کر رہا ہوں عالم امر سے ہمارے ان کی حد تک صرف تین چیزیں وابستہ ہیں ملائکہ ارواح انسانی اور ان دونوں کے درمیان جو انٹر کومنیکیشن ہے اور وہ ہے وحی فرشتہ کومنیکیٹ کر یہ وحی ہے وحی عالم امر کی شئے اس کے لئے لفظ امر قرآن مجید میں آیا ملائکہ یہ امر ہے عالم امر ہے اور اسی طریقے سے یا سلونہ کانی روح قلی روح من امر ربی ارواح انسانیہ یہ عالم امر کی شئے عالم امر اب یو تو کہا جائے گا ملائکہ بھی مخلوق ہیں ارواح انسانی بھی مخلوق ہیں ایک اعتبار سے خلق تلو کی سب پر حاوی ہو جائے گا لیکن یہ کہ مزید جب تفصیل میں آپ آئے گے چونکہ ہماری مکیبنی محدود ہے ہماری زبان کے الفاظ جو ہمارے تصورات سے مبنی ہے مستمبت ہیں ان میں محدودیت ہے اس لیے یہ سارے چکر وہی بات آگئی کہ جہاں ہسکی ہوئی محدود لاکھوں پیچ پڑھتے ہیں الفاظ کا اشتراک ہے جو شرک تک ہمیں لے جاتا ہے وہی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہی لفظ بطور صفت وہ مخلوقات کے لیے استعمال ہو رہا ہے اللہ بھی موجود ہم بھی موجود اللہ بھی علیم اور عالم اور انسان بھی علیم اور عالم ہی نہیں علامہ تک اب یہ ہے وہ لفظی اشتراک جس کی وجہ سے کہ اگر انسان چوکس نہ رہے چوکن نہ رہے محتاط نہ رہے تو اس کے جو پاؤں ہیں غیر شعوری طور پر بھی کئی شرک کی وادی میں چلے جائیں یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ خلق کا لفظ ایک اعتبار سے فرشتے بھی مخلوق ہیں لیکن عالم امر کی شئے ہیں فرشتے اور اسی طریقے سے روح انسانی بھی مخلوق ہیں لیکن وہ عالم امر کی شئے ہیں اور اس عالم امر میں وقت نہیں ہے یہ بھی میں آج آپ سے ارس کر دوں میں نے حالی میں چکے یہ کتاب پڑھی ہے تو یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کوئی ٹائم نہیں ہے ٹائم کا کوئی وجود نہیں تھا یہ بھی آپ اگر پڑھ سکے ہیں اس کتاب کو اس لیے کہ غرہ سی محنت کریں تو عام آدمی بھی وہ اصل میں یہ کتاب جو لکھی ہے اس شخص نے وہ لکھی ہی عوام کے لیے ہے کہ جو فیزکس کے اندر کوئی ام ایس ای وغیرہ نہ بھی کیے ہوئے ہوں اور پی ایس ڈی نہ کیے ہوئے وہ بھی کوشش کریں اندر آ تھوڑی اسی حمد تو کرنی پڑے گی کتاب سمجھ لے ٹائم کا کوئی کانسپ نہیں یہ اس ایکسپلوجن کے بعد ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ فور ڈائیمنشنل سپیس جو تھی جس میں ٹائم اسی کے اندر تھا اور جب زیرو ماس تھا تو نہ ماس نہ ٹائم کچھ بھی نہیں تھا اس بگ بینگ سے پہلے کسی وقت کا تصور نہیں اس کے بعد سے شروع ہوا اس دھماکے کے بعد اب وہ ماس بھی بندہ شروع ہوا اور اس کے اندر وہ ٹری ڈائیمنشنل سپیس بھی آئی اور ٹائم کا ایلیمنٹ بھی شروع ہوا ورنہ اس سے پہلے وقت کا کوئی تصور نہیں تھا اور عالم ارواح کے لئے کوئی وقت نہیں ہے فرشتے کو ساتھ میں آسمان سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا آنے واحد انما امرہو اذا اراد شہین فانما یقولو لہو کن فا یکون نو ٹائم ایلیمنٹ عالم خلق میں ہے وقت کا معاملہ خلق یہ جو اور خلق کا میں نے آپ کو بارہا بتایا کسی شہ سے کوئی شہ بنانا یہ عدم محض سے جو بگ بینک کے ذریعے سے کائنات پیدا کی گئی ہے وہ تو کرییشن ایکس نہیں لو ہے عدم محض سے ایک دھماکہ ہوا ہے لفظ کن سے اور اس کائنات کا آغاز ہوا لیکن یہ کہ اس کے بعد اب وقت ہے خلق کہتے ہیں کسی شہ سے کسی شہ کو بنانا اب وہ فوٹون سے پھر نیوٹرون اور پروٹونز اور نیوٹرین آس اور نمالوں کیا کیا اور انٹی پارٹیکلز ایک پارٹیکل بنا اس کا انٹی بھی بنا یہ عظیب ایک گورت دھندہ ہے جو جدید سائنس نے یہ جو علم کا جو ایک نیا ایک باپ کھول دیا ہے اور اس سے بہت سی چیزیں حد ہو رہی ہیں کہ پہلے سمجھا جاتا تھا انرجی کی چار کیٹیگریز ہیں اور اب ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی تھیوری انسان تلاش کر سکے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ چار شکلیں بھی انرجی کی چار علیدہ علیدہ نہیں ہیں ایک ہی سورس سے یہ چاروں وجود میں آئیں واضح جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو بھی جو ملا تھا نوبل پرائز جو ہے وہ بھی انہوں نے کوئی وہ ساڑھے تین تک شاید پہنچایا ہے یا دو میں سے کسی کو مرج کیا ہے رفتہ رفتہ سائنس آ رہی ہے کہ یہ جو فورسز ہیں بنیادی انرجی کی چار شکلیں یہ بھی در حقیقت چار نہیں ہے توحید کامل جو ہے سائنس کے فیزس کے میدان میں تب ہوگی جبکہ معلوم ہو کہ ایک ہی انرجی سے ان چار انرجی کا وجود ہوا ہے اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے اسی سٹیفن ہاکن کا کہنا یہ ہے کہ یہ شئے اب کوئی دور کی بات نہیں ہے چاہے میں ابھی تک مہاں نہیں پہنچ سکا اپنی پوری کوشش کے باوجود لیکن یہ ہے کہ یہاں تک انسان پہنچ جائے گا لیکن خلق کیا ہے جس میں ٹائن ایلیمنٹ بھی ہے نمبر ایک اور کسی شئے سے کسی شئے کا خلق ہے